بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ لوگ اس پر مٹی ڈال دیا کرتے تھے اور اسے زندہ درگوست کر دیتے ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنا ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری پہلی اولاد بیٹی ہوئی مگر مجھے بیٹے کی چاہت تھی مگر بد قسمتی سے میری دوسری اولاد بھی بیٹی پیدا ہو گئی جس پر میں بہت دکھی ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کچھ عرصہ گزرا اور میری بیٹی دو تین سال کی ہو گئی تو میں اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کر اس کو دھپنانے کے لیے لے گیا میری بیٹی نے میری انگلی پکڑ رکھی تھی اور ہم چل رہے تھے وہ بہت خوش تھی کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہی ہے میری بیٹی سارے راستے اپنی توتلی زبان میں باتیں کرتی رہی اور میں سارے راستے اس کو بہلاتا رہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اسے لے کر قبرستان پہنچ گیا اور میں نے اس کے لیے قبر کی جھگہ بھی مقرر کر لی میں زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگا جب میری بیٹی نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی میرے پاس آ گئی اور وہ بھی اپنے ننے ننے ہاتھوں سے مٹی ہٹانے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے مٹی ہٹاتے وقت میرے کپڑوں پر مٹی لگ گئی میری بیٹی اٹھ کر اپنے ننے ننے ہاتھوں سے میرے کپڑے ساف کرنے لگی میں اس کے لیے قبر تیار کر رہا تھا اور وہ میرے کپڑے ساف کر رہی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر تیار ہو گئی میں نے اس کے ہاتھ میں گھڑیا دے دی اور اس کو قبر میں بیٹھا دیا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کر دی جب اس نے مجھے ایسا کرتا دیکھا تو وہ بھی خود اپنے نننے ہاتھوں سے اپنے اوپر مٹی ڈالنے لگی وہ اپنے اوپر مٹی ڈال رہی تھی اور ہنس رہی تھی کیونکہ وہ اس کو ایک کھیل سمجھ رہی تھی اور میری بیٹی مجھ سے فرمائشیں بھی کر رہی تھی اور باتیں بھی کر رہی تھی اور میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا اے اللہ مجھے بیٹا دے دینا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دعائیں کرتا رہا اور بیٹی دفن ہوتی رہی میں نے آخر میں جب اس کے سر پر مٹی ڈالنا شروع کر دی تو اس نے خوف زدہ نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی کہ اے بابا جان آپ پر میری جان بھی قربان آپ مجھے کیوں دفن کر رہے ہیں میں نے اپنے دل کو پتھر کر لیا اور دونوں ہاتھوں سے جلدی جلدی مٹی ڈالنا شروع کر دی میری بیٹی روتی رہی اور میں نے اسے قبر میں زندہ ہی دفن کر دیا وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باہرگاہ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا یہ واقعہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بھی نم ہو گئی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی یہ وہ ایک ایسا دور جہالت تھا جہاں پر باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے معاشرہ ان کو ان کی اس حرکت پر دات دیا کرتا تھا یہ ایک ایسا صفاق معاشرہ تھا جس کے ظلم کی انتہانہ تھی یہ وہ دردناک دور تھا جب بیواؤں کی چیخیں اور عرب کے ریگستانوں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی آہیں جب عرشِ الٰہی سے ٹکرائیں تو اللہ تبارک وطالعہ کو دوکھی انسانیت پر رحم آ گیا تو تب اللہ تعالی نے حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کے بدنے اقتص سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آبری فرمائی اللہ کے رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گھر اللہ کو پسند آتا ہے اللہ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وہ نصیب والے ہوتے ہیں جن کی پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں اور آپ نے فرمایا جب کوئی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے تو زمین پر اتر میں تیرے باپ کی مدد کروں گا اسی لئے خدارہ اپنی بیٹیوں سے محبت کیجئے اور اپنے اللہ اپنے رب کو راضی کیجئے اللہ پاک ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلائے اور اپنی رحمت عطا فرمائے آمین ناظرین سواب کی نیت سے اس واقعے کو آگے شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں کسی اور ایمانہ فروز واقعے کی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ